بدماشوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں بدماشوں نے پولس کے کانسٹیبل کو ہی کڈناپ کر لیا 21 اکٹوبر کی رات کانسٹیبل سچن کشمیری گیٹ علاقے میں پیٹرولنگ کر رہے تھے انہوں نے بس سے ایک محلہ کی چلانی کی آواز سنی تو وہ بس کے اندر داخل ہوئے لیکن انہیں اس بات کا اندازہ بلکل نہیں تھا کہ بس کے اندر بدماش ہے بدماشوں نے سچن کو دیکھتے ہی بس کے دروازے بند کر دیئے سچن کو اگوا کر اس کی پسٹول پرس اور موبائل چھین لیا اتنا ہی نہیں بدماشوں نے کانسٹیبل کی پٹائی بھی کی اور بس سے پھیک کر وہاں سے فرار ہو گئے کانسٹیبل کو اگوا کیا بدماشوں کے حوصلے دلی میں کس قدر بلند ہیں یہ دیکھئے محلہ کے چلانے کی آواز سنی بس کے اندر کانسٹیبل داخل ہوئے لیکن اندازہ نہیں تھا کہ اندر بدماش ہیں اور بدماشوں نے کس طریقے سے بس کے دروازے بند کیے ان کو کڈناپ کیا 21 اکٹوبر کو اسی پرائیویٹ بس میں ایک سنسنی کھیج واردات ہوئی درسل اس بس میں جو ڈرائیبر تھا اس بس کا اور جو کنڈکٹر تھا اور کچھ لوگ بھی اس میں شامل تھے بقاعدہ دلی پولیس کے کانسٹیبل سچن کو بندھک بنایا اور اس بس میں کڈناپ کر کے وہ فیروز آباد اتر پردیس لے کر چلے گئے پولیس سوتروں کا کہنا ہے کہ جو کانسٹیبل سچن ہے وہ دیر رات پیٹرولنگ پر تھا جب اس بس کو اس نے انٹرسیپ کیا جس میں اوائد طریقے سے سواریاں بھر کر لے جائی جارہی تھی جب کانسٹیبل سچن نے روکنے کی کوشش کی اس دوران اسی بس میں اس کانسٹیبل کو بقاعدہ بندھک بنایا گیا اور حیرانی کی بات ہے کہ اس دوران جو کانسٹیبل سچن ہے اس کے پاس سرویس ریوالور تھی لیکن جو بدماز تھے انہوں نے بقاعدہ بل پرورک کانسٹیبل کو بندھک بنایا اس کے بعد دلی پولیس کے کانسٹیبل کو کڈنیپ کر کے وہ یہاں سے فیروز آباد گئے آپ اگر دیکھیں تو بقاعدہ جو یہ بس ہے اس بس کا جو نمبر ہے وہ بھی مٹانے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے دلی پولیس کو جب اس بارے میں جائنکاری ملی کہ ان کا خود کا کانسٹیبل کانسٹیبل کیڈنیپ ہو گیا ہے اس کے بعد ہلکم مجھ گیا آنن فانن سے یہاں پر اسے ٹیم نکلی فیروز آباد کے لئے لیکن اسی دوران جو بس میں سوار لوگ تھے انہوں نے کانسٹیبل کو باہر پھیک دیا اس کا سامان چھل لیا اس کے بعد پھرار ہو گئے بعد میں دلی پولیس نے مجھ پردیس کے مرینہ بھیلڈ علاقے میں ریڈ کیا اور وہاں سے اس بس کے ایک مالک کو گرفتار کیا ہے حیرانی کے بات یہ ہے کہ اس بس میں جب کانسٹیبل کو بندھک بنایا گیا تو بقاعدہ اس کا ویڈیو بھی بنایا گیا ہے آج تک کے پاس وہ ویڈیو بھی ہے جس میں بقاعدہ کانسٹیبل کے ساتھ مارپیٹ کی جاری ہے اور اس سے جبرن یہ بلوائے جارہا ہے کہ وہ بس میں لوٹنے آیا تھا اس کے بعد اسی بس میں کانسٹیبل کی وردی اتار دی جاتی ہے اسے ننگا کیا جاتا اس کے بعد اس کے ساتھ مارپیٹ کی جاتی ہے فیلحال بس کے مالک اور ایک کانڈکٹر کو دلی پولیس نے گرفتار کیا ہے لیکن کچھ اور لوگوں کی تلاس کی جاری ہے کیمرمن پون کے ساتھ اروین دوجہ دلی آج تک